ایک سمیں کی بات ہے ایک گاؤں تھا اس میں ایک برامن اور اس کی پتنی رہتی تھی سب پریوار کے ساتھ اس برامن کے چار پتر تھے چاروں ہی بہت چھوٹے تھے وہ ہے برامن اس کی پتنی اور اس کا پریوار اس گاؤں میں بڑی مشکل سے گزارہ کر پاتے تھے اگر وہ صبح کا کھانا کھا لیتے تھے تو سام کو نہیں کھا پاتے تھے اور سام کا کھانا اگر انہیں مل جاتا تھا تو وہ صبح کا کھانا نہیں کھا پاتے تھے ایک سمیں کی بات ہے برامن اس کی پتنی اور اس کا پریوار سو رہا تھا بچے سو گئے تھے تو آپس میں برامن اور برامن کی پتنی بات کرتی ہے کہ یہ پتی پرمیشور ایسا کب تک چلے گا کہ ہم ایک ہی ٹائم کا کھانا کھا پاتے ہیں اور بچوں کا بھی ہم لالن پالان صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں تو برامن کہتا ہے تو کیا کرے جو چل رہا ہے اب ایسے ہی چلے گا کہاں سے لائیں کیا کرے اس گاؤں میں تو کچھ ایسا ہے بھی نہیں جتنا ملتا ہے ہمارا وہی گجارہ ہو پاتا ہے اس پر برامن کی پتنی کہتی ہے کہ یہ پتی پرمیشور آپ کہیں باہر کمانے کے لئے کیوں نہیں جاتے ہو تو برامن اور اس کی پتنی کے بیچ میں وارتہ لاپ ہوتی ہے باہر جانے کے لئے جس سے کی ہمارے پریوار اور ہم سب کا پیٹ پالن بھرن پوشن اچھے سے ہو پائے تو برامن اور برامن کی پتنی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ صبح جلدی ہی برامن اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کمانے کے لئے نکل جائے گا تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے برامن کی پتنی برامن کے لئے چار لڈ تین لڈو بنا کر برامن کی پتنی برامن کے لئے تین لڈو بنا کر ایک پوٹلے میں باندھ کے دے دیتی ہے تو برامن وہ پوٹلے لے کر نکل جاتا ہے کئی کوس دور جانے کے بعد اس کو ایک بڑ اور باوڑی ملتی ہے جہاں وہ کچھ آرام کرنے کی سوچتا ہے اس بڑ اور باوڑی پر وہ ناتا ہے دھوتا ہے اپنے پربو کی پوجا کرتا ہے اور اس پوٹلے کو لے کر بیٹھ جاتا ہے جب وہ پوٹلے کھولتا ہے جب وہ گھٹری کھولتا ہے تو اس میں کیا دیکھتا ہے کہ تین لڈو تھے اس پوٹلے کے اندر برامن کو سوچتا ہے اور کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ آج کون نیسہ ہمارے اوپر آ گیا جو ہم تینوں کو کھانا چاہتا ہے پھر برامن کہتا ہے ایک کھاؤں تو دو بچے دو کھاؤں تو ایک اور تینوں ہی کھا جاؤں تو کچھ نہ بچے یہ سن کر تینوں بھوتا بس میں بات کرتے ہیں اور برامن سے کہتے ہیں کہ برامن دیو تو ہمیں چھوڑ دے ہم تمہیں اوپہار میں ایسی چیز دیں گے جسی تیری دردرتہ ہامیسہ کے لئے ختم ہو جائی برامن کہتا ہے کہ ایسی کیا دینے والے ہو تم مجھے تو وہ برامن سے کہتے ہیں کہ آج ہم تجھے ایک کڑچی دیں گے کڑچی اور کڑائی جس سے تو جو چاہے بنا سکتا ہے یہ کڑچی کڑائی اگر تو بولے کا چھتیس طرح کی درکاری اور بتیس طرح کی بھوجن بنا دے تو منٹوں میں تیار کر کے دے دے گی یہ سن کر برامن کو ہسے آجاتی اور کہتا ہے کہ یہ لوہے کی کڑائی اور کڑچی کیسے چھتیس طرح کی درکاری اور بتیس طرح کی بھوجن بنا سکتی ہے ایسا کہنے پر ایک بھوت کہتا ہے اس کڑائی سے کہ یہ کڑائی کڑ چھتیس طرح کی درکاری اور بتیس طرح کی بھوجن تو کڑائی چھتیس طرح کی درکاری اور 32 طرح کی بھوجن تیار کر کے دے دیتی ہے یہ دیکھ کر برہمان کو سو جاتا ہے اور وہ کڑائے اور کرچی لے کر وہ نکل جاتا ہے جیسے وہ بڑو اور باوری سے نکلتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میرا ایک دوست پاس میں ہی رہتا ہے کیوں نہ میں اس کے گھر جاؤں اور آج رات وہیں گجار لوں تو وہ اپنے دوست کے گھر جاتا ہے اور دوست سے کہتا ہے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوست کچھ کھانے پینے کا انتجام ہے دوست کہتا ہے کہ وہی یہ دوست جو پہلے تھا وہی دال روٹی ہے یہ کہنے کے بعد برہمان کہتا ہے کہ آؤ دوست اندر آؤ گھر کے گھر کے اندر جاتا ہے اور کڑائی نکالتا ہے اور کڑائی سے کہتا ہے کر کڑائی چھتیس طریقی ترکاری 32 طریقے بھوجن اور وہ کڑائی چھتیس طریقی ترکاری اور بتیس طرح کے بھوجن بنا کر منٹوں میں تیار کر کے دے دیتی ہے اس کا دوست اور اس کا پریوار اور برہمن ایک ساتھ بھوجن کرتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں اب برہمن کے دوست کے مند میں کچھ گلانی چل رہی ہے کہ کیوں نہ میں اس کڑائی کو گائب کر دوں جس سے کہ یہ میری پاس رہ جائے تو میں امیر ہو جاؤں گا یہ سوچتا سوچتا اس کے دماغ میں آتا ہے کیوں نہ کسی لوہر کے پاس جایا جائے تو ایک لوہر کے پاس جاتا ہے لوہر سے کہتا ہے کہ یہ لوہر ایسی ہی کڑائی کرچی تیار کر دے اور پیسے چاہے جتنے لے لے وہ لوہر ایسی کڑائی کرچی تیار کر دیتا ہے اور اس کو پیسے دے کر برہمن کا دوست گھر آکے برہمن کے پاس وہ کڑائی اور کرچی رکھ دیتا ہے رکھ دیتا ہے اور اورجنل کڑھائی کڑچی وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو ابراہمن اٹھتا ہے کھلا باکڑا کر کے کھلا باکڑا مطلب کی وہ واشروم بغیرہ جا کے تیار ہو کے اپنی دوست سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دوست اپنے گھر کے لیے نکل رہا ہوں تو دوست سے ویدہ لے کے گھر کے اور نکل جاتا ہے نکلی کڑھائی اور کڑچی لے کر اور وہ اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے دور سے ہی جب برہمنی برہمن کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے پتہ نہیں آج کیا لے لہا رہا ہے سائد کچھ اچھا ہی ہوگا تو جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے اور برہمنی سے کہتا ہے کہ ساپ سپائی کرو کچھ پوجا پات کرو آج میں آپ کو اچھا کھانا کے لانے والا ہوں تو برہمن کی پتنی ویسا ہی کرتی ہے ساپ سپائی کرتی ہے اور اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ساتھ میں بیٹھ کے اور پھر برہمن کڑائی اور کرچی نکال کر بولتا ہے کڑی کڑائی چھتیس طرح کی ترکاری بتیس طرح کی بھوجن لیکن وہ لوہے کی کڑائی کہاں چھتیس طرح کی ترکاری اور بتیس طرح کی بھوجن تھی یار کر سکتی تھی وہ تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو لوہے کی تھی اوریجنل تو تھی نہیں پھر برہمن کہتا ہے کہ کر کڑائی چھتیس طرح کی ترکاری بتیس طرح کی بھوجن لیکن وہ کڑائی کو رپلائی نہیں دیتی ہے یہ دیکھ کر برہمن کی پتنی کو ہسی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بھی کیا بات کرتے ہو لوہے کی کڑائی کیسے اپنے آپ چیزیں تیار کر دے گی نہ آٹا گھولا ہے نہ کچھ مٹھائیاں بنائیے نہ کچھ کیا ہے تو کڑائی کیسے تیار کر سکتی ہے یہ دیکھ کر برہمن بہت دکھے ہوتا ہے اور برہمن کہتا ہے کہ کل پھر سے جاؤں گا کل پھر سے مجھے تین لڈو بنا کے دے دینا وہ اپنی پتنی سے بولتا ہے پھر سے صبح ہوتی ہے اور برہمن وہ پوٹلے لے کر وہ گھٹری تین لڈو کی گھٹری لے کر پھر سے نکل جاتا ہے اور بڑا اور باوری کے نیچے جا کر وہی ہاتھ مو دھوکے اپنے بھکوان کی پوجہ کر کے پھر سے وہ گھٹری کھول کر گھٹنی میں تین لڈو کی کاؤنٹنگ کرنے لگ جاتا ہے ایک کھاؤں تو دو بچے دو کھاؤں تو ایک اور تین ہوئی کھا جاؤں تو کچھ نہ مچے کئی بار بولنے کے بعد پھر سے ان بھوتوں کا رپلائی آتا ہے کہ برہمن دیو ہمیں مت کہو ہم آپ کو پھر سے کوئی ایک اور چیز دینے والے ہیں جس سے آپ کی دردرتہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی یہ کہہ کر برہمن کہتا ہے کہ ایسا کیا دینے والے وہ پہلے کڑائی کرچی دی تھی وہ تو کچھ رپلائی کرتی ہی نہیں ہے وہ تو ایسی بڑی ہے جیسے کی لوہے کی کرچی ہے یہ سن کر بھوتوں نے سوچا کہ اس کو کسی نے بیوکو بنایا ہے تو بھوت کہتے ہیں کہ کوئی باتنی بھرہمن ہم آپ کو ایک بکری دینا چاہتے ہیں یہ بکری کہ اگر آپ تھاپ مارو گے تو یہ سونے کی مینگنی کرے گی یہ سن کر بھرہمن ہسنے لگتا ہے اور بھوتی ہے دیکھ کر تاراج ہو جاتے ہیں اور بکری کو تھاپ لگاتے ہیں تو بکری سونے کی مینگنی کرتی ہے ایسی سونے کی مینگنی دیکھ کر بھرہمن خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہی چاہیے وہ بھرہمن اس بکری کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور بڑ اور باوری سے نکل کر وہی اس کو یاد آتا ہے کہ کیوں نے پھر سے دوست کے یہاں جایا جائے کیونکہ دوست وہ پاس میں ہی ہے یہاں رات گجار کے کل صبح پھر نکل لیں گے ٹھیک ہے وہ اپنے دوست کے گھر پہنچ جاتا ہے دوست سے پھر سے کہتا ہے کہ کھانے پینے کا کچھ انتجام ہے دوست دوست کہتا ہے کہ وہی ہے دوست دال روٹی اور کیا ہو سکتا ہے یہ ست کر بھرہمن بکری کو تھاپ لگاتا ہے اور سونے کی مینگنی اٹھا کر اس دوست کو اپنے دوست کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بجار سے کچھ خرید کے لئے آؤ جس سے کہ تم میں اور تیرا پریوار آرام سے آج کا کھانا کو سلسے کھا سکے یہ دیکھ کر اے دوست بجار جا کر کھانا لے آتا ہے سارے کھانا کھا کر بھرہمن دوست اور اس کی پتنی اور اس کا پریوار کھانا کھا کر سو جاتے ہیں لیکن بھرہمن کے دوست کے مند میں پھر سے وہی چلتا رہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس بکری کو اپنے پاس رکھ لوں جو کی سونے کی مینگنی کرتی ہے اور کیوں نہ اس کی جگہ ایک کسائی سے کوئی دوسری بکری لے آؤں اور وہ بھرہمن کو دے دو یہ سوچ کر رات میں ہی بھرہمن کا دوست ایک کسائی کے پاس جاتا ہے اور sure to same بکری لے کر آ جاتا ہے اور اس بکری کو بھرہمن کے پاس پان دیتا ہے اور اورجنل بکری کو اپنے گھر کے اندر لے جاکر بان دیتا ہے جب بھرہمن صبح اٹتا ہے اپنے دوست سے ودا لے کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گاؤں کے پاس پہنچتا ہے جیسے ہی برہمانی دیکھ کے سوچتی ہے آج پتہ نہیں کیا بکری سی لے کے آرہا ہے پتہ نہیں آج کیا لے کے آیا ہے گھر پہنچتا ہے برہمان پھر سے اپنی پتنی کو وہی پوجا پاٹ کرنے کے لیے بولتا ہے یادو پوجا پوجا پاٹ کرنے کے بعد برہمان اس بکری کو تھاپ لگاتا ہے لیکن بکری سونے کی مینگنی نہ کر کے گوبر کی ہی کرتی ہے برہمان حصہ دو تین بار کرتا ہے اور بکری دو تین باری جتنی بار تھاپ مارتا ہے برہمان اتنی باری گوبر کی مینگنی کرتی ہے یہ دیکھ کر برہمان اور دکھی ہو جاتا ہے اور اس کی پتنی ہس نہیں ہوتی ہے اور ہسی بھی آنی چاہیے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ بکری تو گوبر کی مینگنی ہی کرتی ہے یہ دیکھ کر برہمان دکھی ہو جاتا ہے اور اپنی پتری سے پھر سے بولتا ہے کہ کل میں پھر سے جاؤں گا تو کل سے میری لئے پھر سے لڈو بنا دینا میں کل سے پھر چلا جاؤں گا برہمان صبح ہوتی ہے پھر سے نکل لیتا ہے وہ پوٹلے لے کر وہ گٹڑی لے کر جس میں تین لڈو ہوتے ہیں اور وہ پھر سے اسی بڑھو اور باورے کے نیچے جاکے بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اپنے بھگوان کی پوجہ کر کے برہمان پھر سے اس گٹڑی کو کھول کر وہ تین لڈو کی کانٹنگ کرنے لگ جاتا ہے گننے لگ جاتا ہے ایک کھاؤں تو دو بچے دو کھاؤں تو ایک اور تینوں ہی کھا جاؤں تو کچھ نہ بچے یہ سن کر تینوں بھوٹ بولتے اے برہمان ہم نے تمہیں کڑائی کڑچی دی سونے کی مینگنی کرنے والی بکری دی ابھی بھی اب کیوں کھانا چاہتے ہو برہمان کہتے ہیں جتنی آپ نے چیزیں دی تھی یہاں تو ورک کر رہی تھی لیکن میں گھر گیا تو وہ کوئی کام نہیں کر رہی نہ بکری کوئی سونے کی مینگنی دے رہی ہے نہ ہی وہ کڑائی کڑچی کوئی رپلائی کر رہی ہے یہ سن کر بھوٹ کو یقین ہو جاتا ہے کہ برہمان کو کسی نے بے اکوب بنایا ہے تو اب چاروں بھوٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیوں نے برہمان کو اس بار گھوٹا دیا جائے اور وہ برہمان سے کہتے ہیں کہ برہمان آج آپ یہ گھوٹا لے جاؤ تو یہ تمہارے بہت کام آئے گا جتنے میں تمہاری چیزیں وہ ساری نکلوا دے گا یہ سن کر بھگوان بولتا ہے وہ برہمان بولتا ہے کہ یہ کیسے میں اس گھوٹے کا کیا کروں گا یہ کیا کرے گا گھوٹا تو بھوٹ کہتے ہیں کہ ایک گھوٹے لگا بھامان کے دو سوٹے اور وہ گھوٹا بھامان کو ستائی کرنے لگ جاتا ہے پٹائی کرنے لگ جاتا ہے تو بھامان یہ دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے اور ایک طرف سے رونے لگتا ہے اور ایک خوشی بھی ہوتی ہے اس سے کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے یہی چاہیے اسی کی جورت ہے اور وہ گھوٹا لے کر بڑباوڑی سے نکل جاتا ہے اور اپنے دوست کے وہاں چلا جاتا ہے اپنے دوست کے یہاں جا کر پھر سے وہی کھانے پینے کا کیا انتظام دوست کہتا ہے کہ وہی دال روٹی تو دال روٹی کھا کر برہمان اور دوست کا پریوار اور دوست کھا کر سو جاتے ہیں اور دوست سوچتا ہے کہ جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے اس بار تو کچھ لایا نہیں ٹھیک ہے لیکن کیا چاہیے ویسے بھی اپنے پاس بکری اکڑائے کڑسی ہے اور چاہیے ہی کیا یہ سوچتا سوچتا اس کا دوست اور برہمان سو جاتے ہیں صبح جب برہمان اٹھتا ہے تو وہ پنچائت بلا لیتا ہے پنچائت بلا کر پنچائت بلا کر برہمان کہتا ہے پنچوں سے کی ہے پنچوں میرا یہ دوست ہے جس نے میری چیزیں چھرائی ہے ایکسچنج کی ہے بدلی ہے تو پنچ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تو نے اس کی کچھ چیزیں چھرائی ہے کیا اس کے بدلے میں کچھ ایکسچنج کیا ہے کیا کچھ اصلی چیزیں رکھ کے نقلی چیزیں دیئے تو نے اس سے یہ سنکر دوست کہتا ہے کہ کیا پنچوں آپ بھی کیا بات کر رہے ہو اس نردر برہمان کے پاس ہو گئی کیا جو میں اس کے پاس سے چوراؤں گا یہ سنکر برہمان کہتا ہے کہ نئی پنچوں اس نے میری چیزیں چھرائی ہے بکری اور کڑائی کڑچی اس نے چینج کی ہے اور مجھے نقلی بکری اور کڑائی کڑچی دیئے یہ سنکر پنچ کہتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت تھے کہ اس نے کچھ چیزیں چھرائی ہے تو برہمان کہتا ہے کہ ثبوت تو نہیں ہے پنچوں لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں مجھے دس منٹ دیجئے پنچ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ثابت کر برہمان وہ گھوٹا نکالتا ہے اور گھوٹے سے کہتا ہے کہ اے گھوٹے اگر دوست نے کچھ چیزیں میری چھرائی ہے تو اسے ثابت کرو لگا گھوٹے میرے دوست کے دو سوٹے اور وہ گھوٹا دوست کو سوٹے لگانے لگ جاتا ہے اتنی مار مارتا ہے کہ دوست سچائی بولنا اگلنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی کڑائی کرچی اور بکری چھرائی ہے جو میں واپس لوٹا دوں گا لیکن اس گھوٹے کو روک دوست اس گھوٹے کو روک پھر برہمان اس گھوٹے کو روکتا ہے اور برہمان کا دوست اس کی بکری اور کڑائی کرچی لے کر آ جاتا ہے اور اس برہمان کو دے دیتا ہے دینے کے بعد وہ برہمان پنچوں سے آگیا لے کر اپنے گاؤں کی اور نکل جاتا ہے گاؤں میں پہنچنے کے بعد اپنے گھر پہنچ جاتا ہے گھر پر برہمانی بکری کڑائی کرچی اور وہ گھوٹا دیکھ کر کہتی ہے کیا بے اکوپ ہے کبھی بکری کبھی کڑائی کرچی اور اب تو ایک گھوٹا بھی لے آیا پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے برہمان اپنے پتنے کو کہتا ہے کہ ساپ سپائی کرو پوجہ کرو آج کچھ دکھانے والا ہوں تمہیں یہ سن کر برہمانی کہتی ہے کیا روز روز وہی کرتی ہو ساپ سپائی کرواتی ہو پوجہ کرواتی ہو اور بعد میں وہی لوہی کی کڑائی سے بولوگی پھر بکری سے بولوگی کیا مجاک لہکا رکھا ہے یہ سن کر برہمان گھوٹا ہو جاتا ہے اور اپنے گھوٹے کو بولتا ہے لگا گھوٹے برہمانی کے دو سوٹے اور برہمانی کے گھوٹا دو سوٹے لگانے لگ جاتا ہے اور برہمانی کی پٹائی ہوتے ہوئے اتنی پٹائی کرتا ہے کہ برہمانی کہتی ہے ٹھیک ہے اس کو روکو جو آپ بولوگی وہ کروں گی میں پھر وہ برہمان اس گھوٹے کو روکتا ہے اور برہمانی جھاڑو پوچا لگاتی ہے برہمانی چٹائی بچھاتی ہے برہمان اس پہ بیٹ جاتا ہے اور دونوں پتی پتنی اور پریبار اس کی بھگوان کی اپنی کی پوجہ کرتا ہے اور برہمن پھر کڑائی کڑچی چکرتا کہتا ہے کڑائی کڑچی بنا چھتیس طریقی ترکاری بتیس طریقے بھوجن اور وہ کڑائی کڑچی چھتیس طریقی ترکاری بتیس طریقے بھوجن منٹوں میں تیار کر کے دیتی تھی ہے برہمن پھر بکری کو تھاپ لگاتا ہے بکری سونے کی مینگنی کر دیتی ہے یہ برہمنی دیکھ کر بہت کس ہوتی ہے اور اس کا پریوار بھی ایسا برہمنی برہمن کے ساتھ ہوتا ہے تھینکیو گائیز